دوستو جرم کی دنیا ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس میں جو ایک بار چلا گیا تو واپس لوٹ کر آنا بہت مسکل ہوتا ہے لیکن اسی جرم کی دنیا میں کچھ لوگ بیتاج باسسہ بن کر خوف جمعیا ہے جن کا نام سن کر اچھے اچھے بدماز بھی کافنے لگتے ہیں دوستو آج ان دو گینکٹر کی تلنا کرنے والے ہیں تو ان تک پتا چل جائے گا کہ کون ہے زیادہ خطرناک تو پہلے شروعات کرتے ہیں نیرج بوانہ سے لیکن دوستو شروعات کرنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ بیڈیو بنانے کا مقصد صرف گینکٹر کی جندگی سے جڑی سچائی بتانا ہے نہ کہ کسی بھی گینکٹر کا سمرتن کرنا یا پھر بڑھا ہوا دینا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے بیڈیو کی طرف نیرج بوانہ دلی کے بوانہ گاؤں میں جنم ہوا اور قریف سترہ کی عمر میں جرم کی دنیا میں آ گیا اور سولہ سترہ سال دلی میں بیتاج بحثہ بن کر راج بھی کیا اور اس سولہ سترہ سال میں کئی دوسمن بھی بنائے پہلے شروعات مارپیٹ فیروتی سے شروع ہوئی لیکن پھر بڑے بڑے اپرات کرنے لگا دلی ہریانہ راجہ ستھان سہیت کئی راجیوں میں نیرج بوانہ کے خلاف ہتیا جبرن وسولی جان سے مارنے کی دھمکی جیسے سنگین کیس درد سے نیرج بوانہ دلی کے تیہاڑ جیل میں بند ہے لیکن جیل میں بند ہونے کے باوجود بھی اپنی گینگ کو وہی سے چلاتا ہے نیرج کے گینگ اس کے سارے پر کسی بھی اپرات کو انجام دینے کے لیے تیار رہتی ہے اور کہا جاتا ہے ساغر ہتیا کان کے معاملے میں بھی سوسیل کمار نے نیرج گینگ کی مدد لی تھی اور اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اور کئی بار نیرج بوانہ اپنے گینگ سے بھیڑ چکا ہے اور گینگوار کے چلتے کری دیڑ درجن لوگ مارے گئے تھے ہیہار جیل میں بند اس کنکھار اپرادی کے مانگے بھی عجیب و گریب رہتی ہے کچھ سمیں پہلے نیرج بوانہ نے جیل پرساسن سے مانگ کی تھی کہ اسے گھر کا بنا کھانا نونویج اور آئی پیٹ دیا جائے نیرج نے کہا تھا کہ اسے اپنا مانسک سنتولن صحیح رکھنے کے لیے ایک ایف ایم ریڈیو سیٹ اور ٹائم پاس کرنے کے لیے آئی پیٹ دیا جائے حالانکہ یہ مانگے بعد میں ٹھوکرا دی گئی تھی نیرج بوانہ اور اس کی گینگ کا کھوف آج بھی ایسا ہے کہ اسے دلی کا داؤد کہا جاتا ہے یہ تھی دلی کے نیرج بوانہ کی جندگی سے جڑی کچھ خصے دوستو لورنس بسنوی ایک ایسا گینگسٹر ہے جو آج کے سمیں میں کافی زیادہ چرچے میں رہتا ہے اس نے پنجاب راجہ ستھان جیسے کئی ورداتوں کو انجام دیا ہے اور اس پر پچاس سے بھی زیادہ اپرادی کیس درج ہے آپ کو بتا دوں کہ لورنس بسنوی اس سمیں تیہار جیل میں بند ہے لورنس بسنوی جیل میں ہونے کے باوجود بھی اپنا گینگ وہیں سے چلاتا رہتا ہے حالانکہ لورنس بسنوی سرکھیوں میں جب آیا جب اس نے جیل میں رہ کر پنجاب کے فہمس سنگر سدھو موسے والے کو تابر توڑ گولیوں سے مروا دیا تھا جس کے بعد لورنس بسنوی کا مانو اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہو پر لورنس بسنوی کی گینگ میں اتنے سارپ سوٹر ہیں کی لورنس کے ایک اساری پر کسی کو بھی جان سے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن سدھو کے ہتیا کے بعد لورنس کا بچپانہ بہت مشکل ہو گیا ہے پلال دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کی کونسا گینگٹر سب سے زیادہ طاقتور ہے کومنٹس میں اپنا رائے جرود دینا اور چینل کو بھی سبکرائب کر لینا